اس ویڈیو میں ہم دو طرح سے پریزرو کرنا سیکھیں گے آلو ایک تو شارٹ ٹائم کے لیے اور اگر ہمیں لانگ ٹائم یعنی فریز کرنے ہے تو کیا کریں السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اور اب سب سے پہلے ہم شارٹ ٹائم کے لیے آلو جو ہیں وہ رکھیں گے کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے آلو چھیلنی ہے ابھی سبزی بننی ہے تو پھر آلو رکھنے پر جاتے ہیں اور وہ کالے نہ ہو اس کے لیے آپ کو چاہیے پانی نمک میں نے ڈالا ہے اور تقریباً اتنا ہی کافی رہتا ہے یہاں میٹھے اگر آلو ہیں جیسے یہ بھی ایک ٹرک ہے جب میٹھے آلو ہیں تو ان کو بھی آپ نمک والے پانی میں ڈبو کے رکھ دیں تو تھوڑا ان کا میٹھا میٹھا جو ہے نا وہ میٹھاس کم ہو جاتی ہے نمک کو آپ پانی میں مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو آپ نے چھیل کے اور کاٹ کے آلو رکھیں ان کو اس نمک والے پانی میں ڈال دیں گے اور پھر آپ اس کو پڑا رہنے دیں جب تک آپ کی سبزی نہ بن جائے یا جب تک آپ کوئی اور کام کر رہی ہیں تو آلو بلکل بھی کالے نہیں پڑیں گے اور بلکل ایسے کہ ایسے ہی رہیں گے فریش تقریباً 200 گرام آلو ہیں یہ خیر آپ نے پانی اور اسی ساب سے لینا کہ آلو ڈوب جائیں اور ابھی میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ آٹھ گھنٹے بعد یہ آلو کیسے رہے اس پانی میں اور یہ دیکھیں بلکل فریش کے فریش آلو ہیں اوور نائٹ بھی سٹے کر جائیں گے اور اس سے زیادہ اگر کرانا ہوا آپ نے مطلب ایک دن رکھ کے بھی سبزی نہیں بنی تو پھر پانی چینج کر لیں اس کے بعد مطلب اور دیر رکھنا تو پانی چینج کر لیں اور ایک دن اور نکال جائیں گے آجا یہ دیکھیں اب ہم نے فرنچ فرائز بنا کے جو ہے نا فریز کرنی ہے فریزر میں تاکہ ہم آرام سے نکالیں فریز کریں اور بچوں کو دیں آپ نے کیا کرنا ہے آلو کو اوبال لینا ہے پانی کو اوبال لینا ہے پانی اوبال جائے گا جب پھر اس میں آلو ڈال دینے ہیں کٹے ہوئے اور پھر اس کو ایک اوبال آنے دینا ہے میں نے آلو تھوڑے سے موٹے رکھ کے کٹے ہوئے اگر بریک بریک ہیں تو پھر تو آپ بس ایک منٹ رکھ کے نکال لیں لیکن خیر یہ دیکھیں اوبال آیا ہے نا بس اور جلدی سے اس کو ڈرین کر لینا ہے آپ نے چھلنی میں ڈال کے چھان لینا ہے فٹا فٹ پانی سے نکال کے سٹیل کی پلیٹ پہ یا زیادہ آلو ہے تو بڑی ٹرے پہ آپ نے اس طرح سے ان کو تھوڑے 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 فاصلے پہ نہیں ہے لیکن خیر ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہے ملکل ان کو آپ نے فریزر میں ٹکا دینا ہے یہ دیکھیں اور اس کو رام سے فریز ہونے دیں پوری رات اور جب یہ ہو جائیں گے فریز تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے نکالیں اور اس کو ایسے کریں ٹیپ 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 یہ دیکھ رہے ہیں آپ پلیٹ کو آپ نے اس طرح ہلکا ہلکا سا ٹیپ کرنا ہے تو آٹومیٹکلی سارے آلو جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے اور پھر آپ نے لینا ہے ایک قدر پلاسٹک بیگ اور ان آلووں کو ڈالیں گے ہم اب اس بیگ میں اور یہ دیکھیں بیگ اس ریڈی اب اس کو دوبارہ فریزر میں ٹکا دیں اور پھر روزانہ جتنے آلو اس میں سے نکالیں ہو نکالیں فرائے کریں اور لنچ باکسز میں ڈال کے پیک کریں اور اسی طرح کی مزے مزے کی ٹپ اور ریسپیز جاننے کے لئے سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کی بھی کوئی ٹپ ہے آلووں کو پریزرو کرنے کے لئے کل ایک اور مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ